السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ایک یونیک طریقے سے اس کے لئے ہمیں کوٹا ہوا ادرک لیسن کا پیسک چاہیے ہم کٹے ہوئے ٹاماٹر چاہیے چار ادت اس کے ساتھ ہمیں دہی چاہیے چار چائے کے چمچ اور اس کے ساتھ ہمیں چار ہری مرچ چاہیے اور تقریباً ایک کلو چکن اور یہ دو قسم کے مسالے ہیں ایک گرم مسالہ ہے آدھا چائے کا چمچ اور ایک ایک کا چمچ چکن مسالہ تیل لیں گے ایک پتیلے میں تیل کو گرم کر لیں گے تیل گرم ہو جائے تو اس میں چکن ایڈ کر لیں گے اور چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ چکن تہکو نہ لگے چکن کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے دوڑے تیل بعد چمچہ چلاتے رہیں گے اچھا دوستو تو ایک چمچ ہم نے نمک ایڈ کیا پھر اسے چمچہ چلائیں گے اس میں ہم ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ایڈ کر لیتے ہیں اور اسے مکس کر لیتے ہیں ایک چمچ کی مدد سے اس کے بعد ہم ہری میرچوں کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ جو ہمارا سالہ نے اس کا ٹیسٹ اچھا بنے دوستو اس میں اب آگے ہم مسالہ ایڈ کریں گے جس سے چکن میں ایک اچھی سی خوشبو پیدا ہوتی ہے اور چکن کا رنگ بھی اچھا نکل آتا ہے جی دوستو تو اب ہم اس میں ٹیماتر ایڈ کریں گے اور اسے مکس کریں گے ایک چمچے کی مدد سے کچھ اس طرح سے ٹیماتر اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم چوڑے دیر انتظار کریں گے ڈھکن لگائیں گے پھر سے ٹیماتر کو اور جو پورا سالہ نے اسے مکس کر لیں گے جی دوستو دوبارہ چمچہ چلائیں گے اور دیکھیں گے اب ہم اس میں دہی ایڈ کر لیں گے دہی ایڈ کرنے سے پہلے ہم آگ کو کم کر لیں گے اور بعد میں بند کر لیں گے تاکہ دہی پٹے نہ اور اسے چمچے کی مدد سے مکس کر لیں گے ہلکا سا آنچ لگائیں گے تاکہ اس میں جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے اور ڈک لیں گے اب اس پر ہم توڑا سا ہرہ دنیا چڑک لیں گے جی دوستو تو یہ ہمارا پیارا سا چکن تیار ہے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کیجئے گا اور بل کا انکر دیوائیے گا تاکہ آپ کو بروقت نوٹفیکیشن مل سکے اللہ حافظ